روز یہ نسخہ بہت سادہ ہے اب اجوہ کھجور کو لے کر گٹلیوں سمیت پیس لیں اور اس پیس کو آہدہ شمت شام کو پانی کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے دل کے تمام امراض ٹھیک ہو جائیں تاریخ اسلام میں پہلا ہارٹ اٹیک جنگ قاسیہ کے ہیرو اور فاتح ایران حضرت سعید بن ابی وقاس کو ہوا تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ انہیں اجوہ کھجور گٹلی سمیت کوٹ کر کھلا دو یہ ٹھیک ہو جائیں گے حضرت سعید بن ابی وقاس کو اجوہ کھجور کوٹ کر کھلائی گئی اور آپ سہد مند ہو گئے شگر کے مریضوں کے لیے استعمال کا طریقہ اجوہ کھجور کو گٹلیوں سے الہدہ کر لیں اور پھر گٹلیوں کو دس سے پندرہ دن تک پانی میں بھیکو کر رکھیں جب وہ نرم پڑ جائیں تو تیز دھار والی مشین میں پسوا لیں اور پاورڈر بنا لیں پھر اس پاورڈر کو ایک صاف سترے جار میں رکھیں اور روزانہ نہار مو آدھا چمچ کھا لیا کریں آنکھوں کے مرس میں استعمال کا طریقہ اجوہ کھجور کی گٹلیوں کا پانی ایک صاف منمل کی کپڑے سے چھان صاف ستری آئی ڈرپس کی بوتل میں ڈال لیجئے سونے سے پہلے دو دو قطرے دونوں آنکھوں میں ڈال لیجئے ساتھ ساتھ اجوہ کھجور کھانے میں بھی استعمال کیجئے جادو پاگلپن بیچینی سردرد زہر ذہنی امراض میں روزانہ سات دنیں اجوہ کھجور کھائیں انشاءاللہ تعالی شفاہ ہوگی دل کی گھبراہت اور خوف اس مرض میں انسان زیادہ رش یا بھیل بھار میں گھبرا جاتا ہے اس کے دل پر ایک خوف تاری رہتا ہے معمولی معمولی بات پر دل دھڑکنا اور پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے لئے صبح ساتھ ادد مدینہ کی اصلی اجوہ کھجور اور آدھی چمچی اصلی اجوہ کھڑی کی گھٹلی کا پاورڈر ناشتے سے آدھا گھنٹہ قبل لیجئے تین مہینے تک پابندی سے جاری رکھ انشاءاللہ ساری شکایت ختم ہو جائیں گے